یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں بڑی عجیب طاقت ہے بہت کمال ہے اس کے اندرے یہ وہی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت کو میں تلاش کرتا رہا ہوں وہ اپنی تلاش بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے ایسے کہتے ہیں جی بس میں نے پریشانیاں بڑھ جائیں تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں بس یہ چھوٹا سا عمل کریں چند الفاظ یاد کر لیں اور لکھ لیں حضرت صاحب بتائیں گے وہ کون سے الفاظ ہیں اس ویڈیو کلیب میں چاہے پریشانی دولت کی ہے رزق کی ہے گھر کی ہے گاڑی کی ہے رشتہ دار کی اولاد کی ہے سب انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے آئیے دیکھیں یہ ویڈیو لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تاکہ ویڈیو کو لائشہ نہیں کیا وہ بھی کانے جو منہ سبسکرائب اور ویورز ہیں ان کا دل شکریہ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو آف لیڈز یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس بہت عجیب طاقت ہے بہت کمال ہے اس کے اندر یہ وہی ہے کہ جو بننا یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت کو میں تلاش کرتا رہا ہوں وہ اپنی تلاش بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے ایسے کہتے ہیں جی بس میں نے ابھی بسم اللہ کی ہے ابھی بسم اللہ کی تھی آپ آگئے انہیں کہے جی کب بسم اللہ ہوگی کام کی ہماری یہ معاشرے میں ایک لفظ بنا ہوگا ہے تکرہ ہے گفتگو کا ایک انداز ہے ایک وقت یہ تھا آپ کہتے ہیں کب اپننگ ہوگی وہ لفظ بسم اللہ والا نظام ہٹتا چلا جا رہا ہے ہٹتا چلا جا رہا ہے وہ دور تھے قاضی بھی تھے انصاف بھی تھا وہ دور تھے بول بھی تھے الفاظ بھی تھے غلام فاطمہ کنیس فاطمہ فاطمہ کی غلام سیدہ فاطمہ کنیس فاطمہ ان کی باندھی ان کی نوکرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے اور بسم اللہ رحمان الرحیم سے اس کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کے کرم اور اس کی عطا کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے اس کو پہچاننے کی اور اس کے فضل کو دیکھنے کی اور اس کے کرم کو پرکھنے کی اور اس کو پانے کی اور اس کے کرم کو پانے کی بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے پہلا بول ہے طاقتور بول ہے بہت طاقتور بول ہے میں سہرائی لوگوں کو ایک قصہ سنایا کرتا ہوں آپ کو بھی سنا دوں اکثر ان کو سناتا ہوں کہ ایک وہاں میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں دھیڑ استعمال کرتا ہوں سہرائی لوگ ہندوں کو دھیڑ کہتے ہیں دھیڑ کہ دھیڑوں کی ایک بچی تھی مسلمانوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی کھیلتی تھی تو مسلمان ہو گئی اب ہندوں کو ان کو کیا کہ یہ تو بچی مسلمان ہو گئی ہمارے لئے شرمندگی کی بات تو انہوں نے کہا اس کا واحد حال یہ ہے کہ اس کو واپس راہ راست کی طرف لائے جائے اور راہ راست کی بہت کوشش کی وہ اپنی یقین عقید ایمان کی پکی تھی تو انہوں نے کہا اس کا بس یہی اب اس کو قتل کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اب اس کے قتل کے منصوبے ترتیب بنائی ایک ترتیب یہ بنائی کہ انگوٹھی ماں نے دی بڑی قیمتی انگوٹھی تھی کہ بیٹی یہ انگوٹھی رکھ دے میں تجھ سے لے لوں گا اس نے انگوٹھی لی اور پہلے دور میں اب بھی تھی ہاتھوں میں کمروں میں ایسے شیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ برتن سجائے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا کیا کہتے ہیں سفیل بھی کہتے ہیں تو اس میں جا کے اس برتن تھا اس نے جا کے اس میں رکھ دے وہ دروازے سے دیکھ رہے تھے اس نے یہ سنا تھا کہ کوئی کام ہو اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بس یہ لفظ سنا تھا یہ بول سنا تھا کہ کوئی مشکل ہو کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو زندگی کی کسی مسئلے کی ابتدا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ انگوٹھی کسی برتن میں رکھ دی یہ دروازے سے اندر سے دیکھ رہی تھی یہ ادھر گئی تو اس نے انگوٹھی اٹھائی اور انگوٹھی اٹھا کے ٹوبے میں پھینک دی وہ بہت بڑا قدرتی طلاب پانی کا یہ میں سہرائی لوگوں کو یہ قصہ سنایا کرتا ہوں ٹوبے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اندھا کنوہ ہے کنوہ میں ڈال دی اس میں سے کیسے نکلی انگوٹھی کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی کو کہ وہ انگوٹھی لیا اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ انگوٹھی کا بہانہ بنا کے اس کو ختم کر دیں گے مار دیں گے جگڑا ہوگا جگڑے میں کوئی بندہ ایک اشتعال میں آ جائے گا غصے میں آ جائے گا اور غصہ بنیاد بنے گا اور اس کو ختم کر دیں گے اور ہماری بدنامی نہیں ہوگی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انگوٹھی رکھی تھی اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے ایسے ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی ہاتھ میں تھی اور اس نے جا کے اممہ کو کہا میں انگوٹھی ہے اب کبھی وہ انگوٹھی دیکھیں اور کبھی وہ اس کا چہرہ دیکھیں تو اس نے دیکھا کہ اس کی حیرت اور حصت احجاب کو کہ اممہ کیا ہوا تو اس نے اممہ نے سارا قصہ سنایا کہ بیٹی اصل سچ بات تو یہی ہے کہ تُو ہمارے دین دھرم مذہب سے نکل گئی ہے اور ہم نے تجھے ختم کرنا تھا اور یہ ایک ذریعہ بنائے تھا تجھے ختم کرنے کا اور وہ ذریعہ یہی بنائے تھا لہٰذا اب میں حیران ہوں کہ یہ انگوٹھی میں نے اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے اور اپنے ہاتھوں سے لے کے میں نے جو ہے یہ پھینک دی ہے طلاب میں اور گہرے طلاب میں یہاں کیسے ہیں تو اس نے کہا اممہ میں نے جب مسلمان ہوئی تھی اور میں دین صیفتی رہی خفیہ طور پر تو میں نے یہ ایک سبق پڑھا تھا اور سبق میں یہی لفظ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یہ سبق تھا میرا اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے آج یہی سبق ہے کہ مجھے زندگی میں سبق ملا ہے کہ میری جان بچ گئی ہے ہماری تو زندگی کی ابتداء بسم اللہ سے ہوتی ہے ہماری سانسوں کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے یہ وہ لفظ تھا جس کے ذریعے سے برکت آتی تھی کہتے ہیں یہ بندہ کون سے ہے کہ بسم اللہ کے بلدہ بندہ ہے پہلے بندوں کے بارے میں کہتے تھے برکت والا آدمی ہے کہتے ہیں وہ کیا بسم اللہ کے بلدہ تھے برکت والے بلدہ تھے یعنی زمانے تھے جب بسم اللہ گھروں میں تھی تو عورتیں چکی چکی پیستے ہوئے بھی مدھانی چلاتے ہوئے بھی کام کرتے بسم اللہ ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے تو حضرت صاحب نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا پریشانیوں سے نجات کے لیے خیر و برکت کے لیے جو آکر اس نے دی تو اس نے اپنی ماں نے دی تو وہ حیران